السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو اللہ تعالی کا جتنا شکر عدل کیا جائے اتنا کم ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں عید الفطر کی خوشیاں عطا فرمائی اور الحمدللہ ہم نے ان کو انجوائے بھی گیا اس عید کے دن میں ہم نے خوشی کا ادھار بھی گیا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کا انعام اور اللہ کی نعمت اور اس کا احسان ہے اب رمضان المبارک کا مہینہ بھی گزر چکا ہے عید کا دن بھی گزر چکا ہے آج میں آپ حضرات کو ایک ایسی اہم عبادت کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں جس سے ہم غافل ہیں اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ عبادت ہے روزے کی عبادت حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن گزر جانے کے بعد چھے روزے رکھنے کیا اور حکم فرمایا ہے اور چھے روزے رکھنے کی اور فضیلت ارشاد فرمائی ہے یعنی گویا کے خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک اور عید کا دن گزر جانے کے بعد چھے روزے اور رہ جاتے ہیں جن کو رکھنے کا بے انتہا عجر اور سواب ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد پھر شوال شوال یہ اس مہینے کا نام ہے جس مہینے کی پہلی تاریخ کو ہم عید بناتے ہیں پھر شوال کے مہینے میں چھے روزے رکھیں تو حضور فرما رہے ہیں فضا قس یا مدار تو یہ انسان ایسا ہیں جیسے کہ پورے سال اس نے روزے رکھیں اتنی بڑی فضیلت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی عظیم فضیلت اس عید کے مہینے میں چھے روزے رکھنے کی ارشاد فرمائی علماء فرماتے ہیں کہ چھے روزے رکھنے کی وجہ سے انسان ایسا ہیں جیسے کہ اس نے پورے سال روزے رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی جانب سے قرآن کی بشارت کے مطابق ایک نیکی کا ثواب دس گناہ زیادہ دیا جاتا ہے ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو گویا کہ دس گناہ کا ثواب بنا کہ ایک مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب دس مہینے روزے رکھنے کے برابر ملا اب باقی رہ جاتے ہیں سال کے دو مہینے حضور نے فرمایا جس نے اس عید کے مہینے میں چھے روزے رکھ دئیے تو گویا کہ وہ پورے سال روزے رکھنے والا ہیں تو ان چھے روزوں کو اور ان چھے دن کو جب ہم دس سے ضرب دیں گے تو دن بیٹھیں گے ساٹھ دس مہینے کا ثواب ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی وجہ سے مل گیا اور ان ساٹھ دنوں کا ثواب ہمیں ان چھے روزوں کے رکھنے کی وجہ سے مل جائے گا تو گویا کہ رمضان کے روزے اور اس مہینے کے چھے روزے رکھنے والے کا ثواب پورے سال روزے رکھنے کی برابر ہے اس لئے کہ اللہ کی جانب سے ایک نیکی کا ثواب دس گناہ دیا جاتا ہے اتنی عظیم و شان فضیلت ہے ان روزوں کی اس لئے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ہمت اور بسات دی ہے یہ فرض تو نہیں ہیں یہ سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے واجب بھی نہیں ہے نفلی کام ہیں مستحب ہیں لیکن اگر کوئی کر لے گا تو اللہ کی جانب سے اتنا بڑا انعام اور احسان بھی ہے اس لئے جن کو اللہ نے بسات اور ہمت دی ہے رمضان کے روزے کے بعد شبوال کے ان عیدی والے چھے روزیں کا بھی احتمان کرنا چاہیے اس سلسلے میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ شبوال کے چھے روزیں اس مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں عید کے دن کو چھوڑ کر کے اس مہینے کے جتنے دن بچتے ہیں ان دنوں میں کبھی بھی یہ چھے روزیں رکھنے والا اس ثواب کو پانے والا ہوگا ایسا نہیں کہ عید سے اگلے دن ہی یہ روزیں رکھنے ہوں گے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ چھے روزیں لگتار ہی رکھنے پڑیں گے آپ عید اس مہینے میں کبھی بھی رکھ لیں نہ تو لگتار رکھنا ضروری ہے اور نہ ہی عید کے بعد رکھنا ضروری ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید سے اگلے دن ہی رکھنا ضروری ہے اور ایسا ہی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لگتار رکھنا ضروری ہے ایک آج آپ رکھ لیں ایک چار دن کے بعد رکھ لیں ایک پانچ دن کے بعد رکھ لیں اس مہینے میں اگر یہ چھے روزیں کمپلیٹ کر لیے جائیں مکمل کر لیے جائیں گے تو وہ روزوں کو مکمل کرنے والا اس سواب کو پانے والا ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ہمت بسات دی ہے وہ ان روزوں کا اعتمام کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے عمل آسان فرمائیں دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ